بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی میری ویڈیو کمیسٹی کے اوپر ہے یونٹ سیون ہے نائنٹ کلاس کا الیکٹرو کمیسٹی آج میں نے اس کا لیکچن نمبر سیون کروانا ہے آج کی ویڈیو میں جو قویسٹن کروانے جا رہا ہوں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے بریفلی ایکسپلین میٹریک کوٹنگ آف آئرن تو پرونٹ فرام رسٹنگ جو میرا پریویس لیکچر تھا اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو کرویسن پڑھایا تھا اور اس کے اندر کرویسن کی ایک ٹائپ جو ہوتی ہے رسٹنگ جب کرویسن آئرن کی اوپر ہوتی ہے تو اس کو رسٹنگ بولتے ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو بریفلی ایکسپلین کیا تھا کہ رسٹنگ کیا ہوتی ہے پھر میں نے آپ لوگوں کو کچھ وہاں پہ جو ہے وہ میترز بتائی تھے کہ ہم رسٹنگ کو کیسے جو ہے وہ پریوینٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک میترز تھا جو لاسولہ تھا وہ تھا میٹرز کوٹنگ کہ ایک طریقہ تھا میٹرز کوٹنگ کر کے ہم لوگ جو آئرن کو رسٹنگ سے بچا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں نے اس میترز کو میٹرز کوٹنگ کو بریفلی ایکسپلین کرنا ہے تو دیکھیں ہمارے پاس بیسیکلی جو میٹرز کوٹنگ ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے اس میں سے ہمارے پاس جو پہلی ٹائپ آتی ہے میٹرز کوٹنگ میں وہ ہوتی ہے بائی فیزیکل میترز ٹھیک ہے اور جو دوسری ٹائپ ہمارے پاس آتی ہے یہ ہوتی ہے بائی الیکٹولیٹک میترز ٹھیک ہے ایک ہم فیزیکل میترز کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ہماری جو فیکٹریز ہوتی ہیں ان کے اندر ہم لوگ ان کو فیزیکل میترز سے آئرن کو جو پروٹنگ کرنے کے لیے میٹرز کوٹنگ کرتے ہیں دوسرا ہمارے پاس جو آپشن ہوتا ہے وہ الیکٹولیٹک میترز ہوتا ہے مطلب ہماری جو لیبز ہوتی ہیں ان کے اندر ہم لوگ آئرن کو کوٹنگ کر کے تو ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں بیسیکلی جو الیکٹولیٹک میترز ہے یہ ہمارا الیکٹو کیمیکل جو سیلز ہوتے ہیں ہمارے ان کے اندر بیسیکلی یہ پروفارم کیا جاتا ہے تو ان دونوں کو میں نے بریفلی ایکسپلین کرنا ہے آج کی ویڈیو میں تو سب سے پہلے دیکھیں جو ہمارے پاس پہلا ہے فیزیکل میترز والا جو ہے وہ فیزیکل میترز ٹو پروٹیکٹ آئرن فرم رسٹنگ اس کے اندر مزید آگے جو ہے وہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز آتی ہیں ڈیفرنٹ اس کے ٹائپس آتی ہیں اس میں سے جو ہمارے پاس دیکھیں جو پہلی ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے زنگ کوٹنگ یا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں گلوین آئیزنگ جو زنگ کوٹنگ کی جاتی ہے جس کے عویے سے اس میں رسٹنگ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے رسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہمارے پاس جو کوٹنگ آتی ہے وہ زنگ میٹل کی آتی ہے ہم زنگ میٹل کو کیا کرتے ہیں آئرن کے ایردگرد لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے اس کی جو رسٹنگ ہے وہ رک جاتی ہے اس میترڈ کو بہت زیادہ انڈسٹری میں یوز کیا جاتا اور اس کو بولتے ہیں گلوین آئیزنگ اور یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے یہ ایکسر ایگزیم میں جو وہ ٹچ کرتا ہوتا ہے تو اس کو دیکھیں ہمارے پاس تو یہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی اس کے اندر ہم نے زنگ کو کیا کرنا ہوتا ہے آئرن کے اوپر جو ہے وہ اس کی تھن لیئر جو وہ لگانی ہوتی ہے بیسیکلی یہ کوٹنگ ہوتی ہے تھن لیئر آف زنگ کی آئرن کی اوپر اس کو کیا بولتے ہیں گلوین آئیزنگ بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں مختلف جو ہیں وہ سٹیپس ہم لوگ جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں اس کو کرنے کے لیے انڈسٹری کے اندر وہ سٹیپس میں آپ کو جو بتاؤں گا آپ لوگ انتظام سے دیکھنے ہیں تو آپ کو ایزلی سمجھ آ جائے گی کہ ہم کس طریقے سے زنگ جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں آئرن کے اوپر تو دیکھیں ہمارے پاس تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ڈگریزنگ کرتے ہیں ڈگریزنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس دیکھیں پہلے ہمارے پاس آئرن کی شیٹ آگی کوئی بھی ٹھیک ہے جس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے زنگ کو کوٹ کرنا ہے اس کو ہم نے ڈگریز کرنا ہے ڈگریز کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر پینٹ سو ہوگا کوئی اس کے اوپر اوائلز ہوں گے یا اس کے اوپر کوئی اور امپورٹی لگی بھی ہوگی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ریموو کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھیں ہمارے پاس ان کو کیسے ریموو کریں گے ان کو الکلی سلوشن کے ساتھ ریموو کریں گے ہمارے پاس دیکھیں کاؤسٹک سلوشن جو ہے جس کو ہم لوگ سوڈیم ہائیڈر اوکسائیڈ بھی بولتے ہیں تو سوڈیم ہائیڈر اوکسائیڈ جب ان کو اپلائی کریں گے تو اس آئرن شیٹ میں سے پینٹس بھی ریموو ہو جائیں گے آئلز بھی ریموو ہو جائیں گے اور باقی امپورٹیز بھی ریموو ہو جائیں گے تو سب سے پہلا ہمارا جو سٹپ ہوگا گلونائزنگ کے اندر وہ ہوگا کہ ہم نے جو امپورٹیز ہوتی ہیں جن کو گریسز بولتے ہیں پینٹس آئل وغیرہ ہوگئے گریس وغیرہ ہوگی جو لگی ہوتی ہے آئرن شیٹ کے اوپر اس کو ریموو کرنا ہے اور وہ ریمو ہوگی بای کاوسٹک سلوشن کے ساتھ مطلب سوڈیم ہائیڈر اوکسائیڈ کا ایک سلوشن لیں گے کنٹینر کے اندر اس کے اندر ہم لوگ کیا کریں گے اس آئرن شیٹ کو جو ہے وہ ڈپ کر دیں گے اور ہمارا جو ہے وہ ساری جتنی بھی امپورٹیز ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی پھر ہم نے کیا کرنا اس کو ہم نے کلیننگ کرنی اس کو بولتے ہیں پکلنگ ٹھیک ہے کلیننگ یہ پکلنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی وہ جو آئرن شیٹ جس کو ہم نے ڈیگریز کر دیا ہوگا جس کے اوپر سے ہم نے پینٹ آئل وغیرہ جو ہیں وہ ختم کر دی ہوں گے اس کو کوسٹنگ سلوشن میں دال کے پھر ہم اس شیٹ کو وہاں سے اس ٹب میں سے نکال لیں گے جس کے اندر کوسٹنگ سلوشن تھا پھر ہمارے پاس ایک اور جو ہے وہ کنٹینر ہوگا جس کے اندر ہائیڈرو کلورک ایسڈ کا سلوشن جو ہے وہ موجود ہوگا پھر ہم اس آئرن شیٹ کو کیا کریں گے اس آئیڈرو کلورک ایسڈ والے سلوشن کے اندر ڈیپ کر دیں گے ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اوپر جتنے بھی پینٹ وغیرہ ہیں ٹھیک ہے اس شیٹ کے اوپر آئرن شیٹ کے اوپر جتنے بھی سوری جو رسٹنگ وغیرہ ہوگی جتنے بھی آر ایڈی جو رسٹ اس کے اوپر آر ایڈی ہوگی وہ بھی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو پہلے سٹیپ میں ہم نے آئرن شیٹ ہوگی اس میں سے کیا ختم کرنا ہے ہم نے پینٹ وغیرہ ختم کرنے ہیں آئلز وغیرہ ختم کرنے ہیں اس کو کوسٹنگ سلوشن کے اندر ڈال کے پھر ہم نے اس کو وہاں سے نکال کے دوسرے کنٹینر میں ڈالنا ہے جس کے اندر ہائیڈرو کلورک ایسڈ موجود ہوگا اس سے اس کے جو رسٹنگ ہوگی وہ بھی کیا ہو جائے گی ریموو ہو جائے گی اب جب پینٹس آئلز اور گریز اور ہمارے رسٹنگ وغیرہ ساری اس آئرن شیٹ میں سے ریموو ہو جائیں گی تو اب ہماری جو آئرن شیٹ ہوگی وہ کلین ہو جائے گی ٹھیک ہے اور وہ اب ریڈی ہوگی اس کو گلونائز کرنے کے لیے اس کو اوپر زنگ کی کوٹنگ کرنے کے لیے تو دیسرا تیسرا جو سٹیپ ہم لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ہماری فلکسنگ ہوتی ہے جس کے اندر ہم لوگ نے وہ جو آئرن شیٹ ہوتی جو ہم نے کلین کی ہوتی ہے اس میں سے ساری امپورٹیز اس میں سے سارا رسٹ وغیرہ ختم کیا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس سلوشن ہوتا ہے ایک اور تیسرا کنٹینن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس زنگ کلورائٹ کا اور امونیا کلورائٹ کا ہمارے پاس جو وہ سلوشن ہوتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کلین آئرن شیٹ کو اس سلوشن کے اندر ڈپ کرنا ہے اس سلوشن کے اندر جب ہم ڈپ کریں گے بیسک پرپس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں فلکسنگ کرنی ہوتی ہے آئرن شیٹ کی کیوں ہم زنگ کلورائیٹ کے یا امونیوم کلورائیٹ کے سلوشن کے اندر جو ہے وہ اس کو مکس کرتے ہیں اس کی بیسک ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم زنگ کلورائیٹ یا امونیوم کلورائیٹ کے سلوشن کے اندر اس کو مکس کرتے ہیں تو وہ proper coating ہوتی ہے زنگ کی اس کے اوپر اگر ہم اس solution کے اندر اس کو ہم نہیں ڈالیں گے تو جو زنگ ہے اس کی proper coating جو ہے وہ iron کے اوپر نہیں ہوگی اس لئے ہم لوگ جو ہے وہ flexing کا procedure فالو کرتے ہیں جب flexing کا procedure ہو جاتا ہے اس کے بعد galvanizing کا process جو ہے وہ start ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے وہ iron seeks جو ہم نے flex کے اندر جو ہے وہ dip کیوں ہوں گی ٹھیک ہے ہم نے ان کو نکال کر ایک اور جو ہے وہ میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر hot molten zinc ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہوگا ٹھیک ہے وہ وہاں پہ اتنا زیادہ وہ zinc جو ہے وہ molten اتنی زیادہ molten ہوگا کہ اس کا جو temperature ہوگا 450 degree centigrade موجود ہوگا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس sheets کو اس کے اندر dip کر دینا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا جو zinc ہوگا وہ اس کے اوپر strongly جو ہے وہ coat ہو جائے گا iron sheets کے اوپر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس جو sheet جو galvanized ہو چکی ہوگی ٹھیک ہے اس zinc molten zinc کے جو solution کے اندر galvanized ہو چکی ہوگی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ایک rulers ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو sheets کو نکالنا ہے rulers ہوتے ہیں جس طرح آپ لوگ نے مارکٹ میں گنے کا رس بنتا ہوا دیکھا ہوگا ٹھیک ہے وہ rulers ہوتے ہیں ایسے move کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے ہم لوگ نے sheet گزارنی ہوتی ہے اب وہ جو ہوتے ہیں rulers وہ بہت زیادہ hot ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں اس میں سے جب وہ iron sheet جو galvanized ہو چکی ہوگی اس کو جب ہم اس کے اندر سے pass کروائیں گے تو وہ کیا کرے گی جتنی بھی access zinc ہوگا اس کے اندر سے وہ remove کر دے گا ٹھیک ہے وہ نیچے container میں وہ extract ہوتا جائے گا تو جتنا zinc ہم کو required ہوگا اس sheet کے لیے وہ اتنا اس کے اوپر رہنے دے گا اور باقی اس میں سے کیا کر دے گا remove کر دے گا اور ساتھ ساتھ وہ جو zinc ہے اس کو strong بھی کر دے گا تو یہ ہمارا جو ہے اس کے بعد next step ہوگا اب ہم نے کیا کرنے اس کے بعد جب وہ ruler میں سے پاس ہو جائے گی sheet تو اس کے بعد اس sheet کو کیا کرنے ہم نے hot chamber میں سے گزارنا ہے ایک ایسا chamber ہوتا ہے جس کے اندر سے گرم ہوا جو ہے وہ نکر رہی ہوتی ہے گرم ہوا جو ہے وہ پاس ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے وہ sheet جو ہے وہ پاس ہوگی جب وہ وہاں سے sheet پاس ہوگی تو وہ کیا ہو جائے گی ہمارے پاس dry ہو جائے گی وہ جو dry sheet ہے اس کو پر zinc coat ہو چکا ہوگا جو ڈرائی آرنڈ شیٹ ہمارے پاس نکلے گی اس کو اوپر زنگ کوٹ ہو چکا ہوگا اور وہ ہماری انڈسٹریل یوز کے لیے ریڈی ہوگی تو اس سارے سٹیپس یہ سارے سٹیپس ہامنے فالو کرنی ہوتے ہیں اور ہمارا گلونائزنگ پروسیجور جو ہے وہ پرفارم ہوتا ہے اگر میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بنا کر دکھاؤں تو دیکھیں ہمارے پاس اچھ اس میں جو ایڈوانٹیج ہے مین گلونائزنگ کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو زنگ ہوتا ہے نا یہ پروٹیکٹ کرتا ہے آئرن کو اگنسٹ کروئین کے ایون کہ اگر جہاں پہ آپ نے آیا زنگ کوٹنگ کی ہوئی ہے وہاں سے وہ زنگ کی کوٹنگ تھوڑا سی اگر رموو بھی ہو جائے ختم ہی ہو جائے پھر بھی جو ہے وہ زنگ جو ہے وہ آئرن شیٹ کو پروٹیکٹ کرے گا کروئین سے تو اس لیے زنگ کوٹنگ جو ہے وہ یہ موسٹ بینیفیشل ہوتی ہے مارکٹ کے اندر انڈسٹری کے اندر اس کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے تو کیونکہ یہ کروئین سے ہر صورت میں پروٹیکٹ کرتی ہے ایون دو اگر وہاں سے وہ تھوڑی سی زنگ کی کوٹنگ ختم ہی ہو جائے تو اب دیکھیں ہمارے پاس تو پروسیجر میں سب سے پہلے ڈگریزنگ ہم نے کی ٹھیک ہے جو ہمارے پاس آئرن شیٹ تھی اس کو ہم نے کیا کیا اس میں سے پینٹ اتارا اس میں سے آئلز اتارے اس میں سے ساری امپورٹیز اتاری پھر ہم نے اس کو کیا کیا ہم نے اس کو جو ہے وہ پکلنگ کیا پکلنگ کے اندر ہم نے اس کو ہائیڈرو کلورک ایسڈ کے اندر ڈالا ڈگریزنگ کے لیے ہم نے اس کو کاؤسٹک سلوشن کے اندر ڈالا تھا پکلنگ کے لیے ہم نے اس کو ہائیڈرو کلورک ایسڈ کے اندر ڈالا تاکہ اس کی جو رسٹ وغیرہ ہے وہ بھی کیا ہو جائے ختم ہو جائے ان فرسٹ ٹو سٹیپس میں ہماری جو آئرن شیٹ ہے وہ کیا ہوگی کلین ہوگی پھر ہم نے اس کو کیا کیا ہم نے اس کو فلکسنگ کیا فلکسنگ کے لیے ہم نے اس کو زنک کلورائیڈ اور امونیم کلورائیڈ کے سلوشن کے اندر ڈالا اس شیٹ کو جو کلین شیٹ ہوگی تھی ٹھیک ہے تاکہ جو زنک ہم نے اس کو پر کوٹ کرنا ہے وہ کیا ہو جائے پروپرلی کوٹ ہو جائے اور سٹرونگلی اس کو پر جو ہے وہ ہیلڈ ہو جائے پھر ہم نے اس کا جو ہے وہ گلوین آئیزنگ جو ہے وہ سٹارٹ کیا اور گلوین آئیزنگ پرسیجر جو پرفارم کیا پھر ہم نے وہ جو آئرن شیٹ تھی جو زنک کلورائیڈ اور امونیم کلورائیڈ سلوشن میں ڈال لی تھی وہاں سے نکال کے ہم نے مولٹن زنک کے اندر ڈال دی مولٹن زنک کا جو ٹمبریچر ادھر موجود ہوتا ہے وہ فور ہنڈرڈ ففٹی اس کنٹینر کا ٹمبریچر فور ہنڈرڈ ففٹی ہوتا ہے اس کے اندر ام نے آئرن شیٹ کو ڈالا تو ہمارے پاس زنک جو ہے وہ اس کے اوپر کوٹ ہو گیا پھر ہم نے ان کو ایک ہارٹami لیڈز کے اندر سے پاس کروایا اور جتنا بھی ایکسس زنک کا وہ رموو ہو گیا پھر ہم نے کیا کیا ایک ہارٹ چیمبر میں سے ان شیٹ کو گزارا اور ہمارے پاس وہ شیٹ جو ہے وہ ڈرائی ہو گی تو اس طرقے سے ہمارے پاس زنک کوٹ ہو گئی آئرن شیٹ کے اوپر تو اس طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ ہمارے پاس میتھڈ آتا ہے فیزیکل میتھڈ وہ ہے ٹن کوٹنگ ٹن کوٹنگ میں سیم ہی پرسیجر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کا اندر ہم نے ٹن کی کوٹنگ کرنی ہوتی ہے نہ کہ زنگ کی کوٹنگ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آئرن کی اوپر ہوتی ہے اور اس کا بھی یہی پرپس ہوتا ہے کہ کرویزن سے جو ہے وہ بتایا جا سکے آئرن شیٹ کو تو یہ ساری جو ہے اس کے پروسیجر بھی آلموسٹ یہاں وہ ملتے جلتے ہیں جو ہم نے زنگ کیا وہ ہی اسی طریقے سے ہی ہیں لیکن اس میں اور اس کی جو زنگ کی کوالٹی ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو دیکھیں وہی ڈکریزنگ ہم نے کرنی ہے سب سے پہلے جو پینٹس بغیرہ ہوئیں گے آئلز بغیرہ ہوئیں گے وہ ہم نے ریموو کرنی ہے آئرن شیٹ کے اوپر سے وہی کوسٹک سلوشن جو ہے وہ این ای ایچ سلوشن کے اندر ڈال کے پھر ہم نے اس کی پکلنگ کرنی ہے وہی آئرن شیٹ جو ہے اس کو ہم نے رسٹنگ ختم کرنی ہے اس کو ڈپ کر کے ڈپنگ انٹو ہائیڈو کلورک ایسٹ پھر ہم نے کوٹنگ پروسس سٹارٹ کرنا ہے اس کے اندر ہم نے جو ہمارے پاس جو کلین آئرن شیٹ ہوں گے ان کو ہم نے مولٹن ٹین کے اندر جو ہے وہ ڈالنا ہے اس میں دیکھیں ہم لوگ نے پہلے کیا کیا تھا ہم نے ان کو فلکس پروسیزر میں سے گزارا تھا اس کے اندر فلکس نہیں آیا گا اس کے اندر ڈریکٹ جو کلین شیٹ ہمارے پاس موجود ہوں گی آئرن شیٹ کی ان کو ہم نے ڈریکٹ مولٹن ٹین کے اندر ڈال دینا ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو ٹین ہوگا اس کے اوپر آئرنڈ کوٹ ہو جائے گا زنک میں ہم لوگ فلکس اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو زنک ہے وہ کمپلیٹلی ہیل ٹوگیدر ہو جائے آئرنڈ شیٹ کے اندر لیکن ٹین کی صورت میں وہ ہم ڈریکٹ بھی ڈالیں گے تو وہ آئر ایڈی جو ہے وہ کوٹ ہو جائے گا تو دیکھیں ہمارے پاس اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وہ جو شیٹ ہوں گی آئرنڈ کی جن کے اوپر ٹین جو ہے وہ کوٹ ہو چکا ہوگا ان کو ہم نے وہاں سے نکالنا ہے اور ہاٹ رولر میں سے پاس کروانا ہے ہاٹ رولر جس طرح میں نے آپ کو بتایا جس طرح گنے کا رس نکلتا ہے اور وہ دو رولرز موو کر رہے ہوتے ہیں ایسے یہ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ ہاٹ ہوتے ہیں تو ان میں سے وہ ٹین کوٹڈ آئرنڈ شیٹ جب نکالی جائیں گی تو وہ ایکسس ٹین ان میں سے ریموو ہو جائے گا اور پھر ہم نے ان کو بھی وہی سیم پورسیجر ہاٹ ائر چیمبر میں سے گزارنا ہے اور وہ یہ ڈرائی ہو جائیں گے اور ہمارے پاس آئرنڈ شیٹ نکل آئیں گے جن کے اوپر ٹین کوٹنگ ہوئی ہوگی اچھا اس میں اور زنگ کوٹنگ میں تھوڑا سو جو فرق ہوتا ہے یہ ان کی کوالٹی تھوڑا سی لوگ ہوتی ہے اس کا ایڈوانٹیج بیسک کیا ہوتا ہے اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری بہت سارے انڈرسٹی میں یوز ہوتی ہے کیونکہ کمپیٹیٹیوی چیپر ہوتی ہے یہ ہمارے جو بوتلیں بنتی ہیں ان کے اندر یوز ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمارے فوڈ کے جو کنٹینٹس بنتے ہیں جن کے اندر فوڈ پریزرو کیا ہوتا ہے جو ٹین پیکس ہوتے ہیں جو ڈبے والے فوڈ ہوتے ہیں ہمارے وہ سارے کے سارے جو ہے ان کے اوپر ٹین کوٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جہاں سے یہ ٹین کی کوٹنگ ریموو ہوگی ٹھیک ہے وہاں پہ جو ہے کروئین کا ایفیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا آئرین کی اوپر تو یہ اوورال جو ہے جب تک موجود رہے گی آئرین کی اوپر ٹین کی کوٹنگ تو یہ آئرین کو پروٹیکٹ کرے گی کروئین سے لیکن جیسے ہی جہاں سے ٹین کی کوٹنگ ریموو ہوگی وہاں پہ کیا ہوگا جو کروئین ہے وہاں سے وہ سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ہمارے زنگ کی کوٹنگ کے جب ہم نے دیکھا تھا کہ ایون دو وہاں پہ اگر بریک بھی ہو جاتی تھی تو وہ پروٹیکٹ کرتی تھی تو دونوں میں یہ جو ہے ڈیفرنس آتا ہے اس کا یہ بیسیکل آپ کہہ لیں کہ ڈس اڈوانٹیج ہے تو یہ دونوں میتھڈ جو ہیں وہ فیزیکل میتھڈز ہمارے جو ہیں وہ ہیں آئرین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے رسٹنگ میں سے اس میں جو پہلا گلوینائزنگ والا ہے جو کو زنگ کوٹنگ والا ہے وہ بہت زیادہ امپورڈنٹ ہے اس کا بھار نیچٹ آج یہاں ہمارے پاس جو سیکنڈ میتھڈ ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے الیکٹو لائٹک اس کو جو ہے وہ الیکٹو پلیٹنگ بھی بولتے ہیں الیکٹو پلیٹنگ اس کو بولتے ہیں اور اس کا پرپس بھی کیا ہوتا ہے آئرین کو رسٹنگ سے پروٹیکٹ کرنا یا کسی بھی ایبجیکٹ کو رسٹنگ سے پروٹیکٹ کرنا ہم جو ہے وہ آئرین پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ جو ہے ورڈ آئرین ہی یوز کیجئے گا لیکن اگر آپ object بھی use کریں گے وہ exam میں صرف یہ دے دیتا ہے کہ آپ electroplating method بتائیں یا electroletic method بتائیں کسی بھی object کو کسی بھی metal کو protect کرنے کے لیے resting سے تو آپ بتا سکتے ہیں تو آپ iron وہاں پہ لکھ سکتے ہیں اگر وہ resting کا word use کرے گا اگر صرف coating کا word use کرے گا کسی بھی object کو coating کرنا ہے ہم نے کسی بھی metal کے ساتھ تو پھر آپ اس کو general word use کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس اس میں کیا ہوتا ہے basically ایک metal کو دوسری metal کے اوپر deposit کرنا ہوتا ہے basically یہ بھی وہی چیز ہے ہم نے ایک metal کی اوپر دوسری metal کی layer لگانی ہوتی ہے اب جو پہلا method تھا ہمارا اس کے اندر ہم لوگیں نے physical method کیا تھا اس کے اندر ہم نے electrolysis کرنا ہے مطلب اس کے اندر ہم نے electrochemical cells یا وہ use کرنے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس یہ میرے پاس کیا ہے ایک electrolytic cell ہے اس کے اندر ایک solution مجود ہے ابھی آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے میں جہاں پہ جو explain کروں گا آپ کو وہی جو میں examples دوں گا یا جو بھی examples جو بھی آپ کے book میں جو ہے وہ given ہے ٹھیک ہے جتنی بھی electroplating given ہے ان میں almost یہ procedure جو ہے وہ use ہوگا تو ایک cell ہوگا ہمارے پاس cell کے اندر solution ہوگا اس solution کے اندر جو ہے وہ electrolyte جو ہے وہ مجود ہوگا ٹھیک ہے اس کا ایک ویس solution جو ہے وہ مجود ہوگا لیکن یہ electrolyte کس کا ہوگا یہ question آتا ہے کہ کس کا solution ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے دیکھیں جو بھی metal آپ نے کیا کرنی ہے deposit کرنی ہے ٹھیک ہے جس metal کو بھی آپ نے deposit کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا کیا ہوگا ہمارے پاس ایک ویس solution ہوگا اس کے salt کا basically ایک ویس solution ہمارے پاس cell کے اندر مجود ہوگا بس اپنے یہ یاد رکھنا ہے کہ جس بھی metal کو آپ نے دوسری metal کے اوپر لگانا ہے اس کا آپ نے جو بھی ایک ویس solution جو ہوگا اس کے salt کا ایک ویس solution use کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں اس میں ایک anode ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس cathode ہوتا ہے ٹھیک ہے anode دیکھیں اور یہ ہماری پاس کیتھوڈ ہے این اوڈ جو ہوتا ہے نا جب بھی ہم 여기서 پلیٹنگ تو جو این اوڈ ہوگا وہ اس میٹل کا بنا ہوگا جو میٹل ہم نے کیا کرنی ہے دوسری میٹل کے اوپر جو ہے وہ ڈپوزٹ کرنی ہے تو یہ این اوڈ اس میٹل کا بنا ہوگا جو کیا کرنی ہے ڈپوزٹ ہونی ہے مطلب ہم نے آئیرن کے اوپر فارgov کوئی میٹل ڈپوزٹ کرنی ہے تو وہ جو میٹل ہم ڈپوزٹ کرنی ہیں میٹل کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے دوسری میٹل اوپر واپر کوئی چیز ہمارے پاس ہوگی ٹھیکھا تو یہ اب جیکٹ ہوگا جس کہ میٹل نے دیپوزٹ دی ہونا ہے تو انوڈ ہماری وہ میٹل ہوگی جس نے đیپوزٹ ہون ہے جو ہم نے جس کی لیئر created کرنی ہے اور کیتھوڈ ہمارا وہ اب جیکٹ ہوگا جس کہ میٹل ہوگی جس پر ہم نے یہ ویڈی بیٹل دی پوزٹ کروانی ہے اور ان کو ہم نے کیا کیا ہوگا ایک بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوگا اب بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوگا تو کیا مطلب ہے اس میں سیلیکٹک کرنٹ پاس ہوگا جب ہم اس میں سیلیکٹک کرنٹ پاس ہوگا تو ہمارے سلوشن کے اندر دیکھیں یہ میٹل ہے یہ کیا ہو جائے گی آئونائز ہوگی جب یہ میٹل آئونائز ہو جائے گی تو یہ پلس چارج میں کنورٹ ہو جائے گی پلس آئین میں کنورٹ ہو جائے گی اور اپنا الیکٹون جو ہے وہ ریلیز کر دے گی جب اپنا الیکٹون ریلیس کر دی گی تو وہ الیکٹون یہاں سے موو کرتا ہوا ٹریول کرتا ہوا کیتھوڈ پہ آ جائے گا اب کیونکہ یہ پوزیٹیو چارج ہے اور کیتھوڈ ہمارا نیکٹیو چارج ہے تو یہ جو آئین اس نے اس اینورڈ نے جو آئین ریلیس کیا سلوشن کے اندر یہ آئین آپ کو اس کیتھوڈ کے طرف موو کروائے گا ٹھیک ہے تو یہ کیتھوڈ پہ آ جائے گا تو جیسے ہی یہ الیکٹون یہاں پہ آئے گا اس الیکٹون کو یہ کیا کر لے گا اپنے اندر جو اوبزورج کر لے گا ٹھیک ہے تو ڈسچارج کر لے گا تو یہاں بھی آکے یہ کیا ہو جائے گا اور اس کے اوپر کیتھوڈ کے اوپر جا کر ہمارے پاس یہ والی جو پلیٹ ہم نے یوز کرنی ہے چھیک ہے جو بسکلی اپجیکٹ ہوگا ہمارے پاس اس کے اوپر آکے یہ والی جو آئین ہوگا یاکہ اپنے ایٹم میں convert ہو جائے گا تو یہ ایٹم میں convert ہوئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ والی میٹل جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گی تو اس طریقے سے ہم لوگ جو ہیں وہ الیکٹو لائسس سے الیکٹو پلیٹنگ کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ہم فالو کرتے ہیں الیکٹو پلیٹنگ کے اندر اس میں سے جو میں نے آپ کو سارے بتا دی ہیں اس میں سے نمبر ون کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ کیوں ہم یوز کرتے ہیں اس کا یوز ہوتا ہے ہم نے کروئین سے بچانا ہے جو ہمارے فیزیکل مین تھے کوٹنگ کے وہ بھی اور ہماری جو الیکٹو پلیٹنگ کے میٹھرز ہیں یہ بھی ان کا بیسک پرپلز کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم نے کروئین سے بچانا ہے میٹل کو اور اس کے اندر جو اس کے امپیرنس ہے وہ اپیرنس بھی اس کی کیا کرنی ہے خوبصورت کرنی ہے دوسرا جو پوائنٹ ہے اس کے اندر دیکھیں جو اوبجیکٹ ٹھیک ہے ہم یوز کریں گے ہنے الیکٹو پلیٹنگ کے لیے اس کو ہم نے پہلے کلین کرنا ہے سینڈ کے ساتھ here اب یہ اوبجیکٹ ہم نے by を کغیرو اس کو پ لیٹنگ کلین کیا تھا اب جو پریویس سے ہمارے می sauteز اس کے اندر بھی سینڈ کے ساتھ کلین کیا تھا اسی طرح پر ہم نے جو کے آپل جو نے کاثورڈ توکر اوبجیکٹ لینہ ہے ہم جیتا کنین ہے получить کرنی ہے اس کو ہم نے پہلے کیا کرنی ہے کے ساتھ کلین کرنےaf ہم نے پہلے اس کو سینڈ کے ساتھ کلین کرنے وہ کلیر کر دینے تو پہلے اس کو اوپر ریت لگائیں گے پھر کاستک سوڈا میں ڈالیں گے اس کو پھر کاستک سوڈا سے نکال کر اس کو پانی کے ساتھ جو ہے وہ واش کر لیں گے تو اس طریقے سے ہم نے اس سبجیکٹ کو کلین کرنا جو کیتھوڈ کے اوپر ہوگا بیسکلی آپ کیتھوڈ کہہ لیں کہ کیتھوڈ کو ہم نے اس طریقے سے کلین کرنا ہے تیسرے ممبر پر ہمارے پاس دیکھیں جو الیکٹر لیٹک سیل ہوگا یہ ہمارا کیا ہے یہ الیکٹر لیٹک سیل ہے اس کے اندر جو انوڈ ہوگا وہ ہمارا بنا ہوگا اسی میٹل کا جو میٹل ہم نے کیا کرنی ہے اس کو اوپر دیبوزٹ کرنی ہے مطلب اس کے اوپر جو میٹل ہم نے چڑھانی ہے جس کی لیئر ہم نے اس کو پر لگانی ہے یہ انوڈ اسی کا بنا ہوگا فارجمبل کرومیم کا ہو سکتا ہے نکل کا ہو سکتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جو بھی میٹل ہم نے یہاں پر ڈپوزٹ کروانی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس اب یہ اگزمپل میں ہم لوگ جو وہ سپون لیں گے فارجمپل ہمارے پاس جو سپون ہوتا ہے نا جو چمچہ ہوتا ہے کھانے والا وہ ہم یہاں پہ ڈیوز کریں گے ٹھیک ہے اور یہ میٹل جو ہم نے اس کو اوپر ڈیوزٹ کرنی ہے وہ اس کو اوپر آکر ڈیوزٹ ہو جائے گی تو پانچوں پوائنٹ اس میں دیکھیں جو ہمارے پاس الیکٹرولائٹ یوز ہوگا یہ جو اس کے اندر solution یوز ہوگا وہ basically salt ہوگا اس کا جو cathode بنا ہوئے نا جس میٹل کا اس کا ہی ہم نے یہاں پہ salt کا solution یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جو بھی میٹل ہمارے پاس anode پہ ہوگی اس کے salt کا solution چھتے نمبر پر دیکھیں ہمارے پاس جو tank ہوگا یہ ہمارے پاس tank ہے ٹھیک ہے یہ ریڈ والا جو میں نے tank بنایا ہوگا یہ جو ہے وہ cement کا بھی ہو سکتا ہے یہ glass کا بھی ہو سکتا ہے یہ wood کا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس جو anode اور cathode ہیں یہ suspended ہوں گے اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس جو ساتھوں پوائنٹس ہیں دونوں electrodes جو ہیں وہ battery کے ساتھ connect ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس جو آٹھوں پوائنٹ آتا ہے کہ جب اس میں سے current ہم pass کروائیں گے تو ہمارے پاس جو anode ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہو جائیں گے یہاں پہ جو ہے وہ dissolve ہوئیں گے یہ dissolve ہوئے گا جس سے میں نے آپ کو بتایا iron میں convert ہوا dissolve ہوا solution کے اندر اور اس کے بعد یہ travel کرتا ہوا cathode کے پاس پہنچا migrate کیا cathode کے پاس وہاں پہ جا کے یہ جو object ہوگا یہ cathode ہوگا اس کو کیا کر دے گا وہ اس کے اوپر جا کے deposit ہو جائے گا کیونکہ یہ electron یہاں سے travel کرتا ہوا یہاں پہ آ جائے گا اور اس کو دوبارہ وہ catch کر لے گا تو اس طرح سے یہ سارا procedure ہو رہا ہوتا ہے اور ہماری electroplating جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے ایک metal جو ہے وہ دوسرے metal کے اوپر جا کے جو ہے وہ coat ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ہمارا پورا جو procedure ہوتا ہے electroplating والا تو اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے کہ یہاں پہ جو ہماری metal ہے اس کو کیا کر لونے ہم نے وہ اس کے اوپر جو thin layer ہے وہ ری ڈی جو ہے اس کے اوپر deposit ہو جائے گے اور پھر ہم اس کو وہاں سے جو ہم نکال لیں گے اور clean کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم نکال لیں گے اور بعد میں clean کر لیں گے اس کے اوپر اس metal کا جو ہے وہ ری ڈی جو ہے وہ coating ہو چکی ہوگی تو یہ سارا procedure جو ہم نے follow کرنا ہے تو اس میں دیکھیں ہمارے پاس تو practical example کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو آتی ہے وہ ہے electroplating of silver silver کی ہم نے کیا کرنی ہے electroplating کرنی ہے تو اس کا کیا مطلب ہو گیا اس میں سے دیکھیں میں نے آپ کا بتایا یہ جو parachute بنا ہوگا یہ اسی metal کا بنا ہوگا جو electroplating میں use ہونی ہے مطلب اب ہم نے silver کسی بھی object کے اوپر ڈالنی ہے تو یہ metal جو. anode دائے کیسے کا ہوگا یہ silver کا ہوگا اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا esther یہ انوڈ تو ہو گیا ہے نا وہ ہی میٹل ہو گی جس میٹل نے اس اپجیکٹ کے اوپر آکے لگنا ہے اس لبا میں آپ کو بتایا ہے کہ جو سلوشن ہوگا ٹھیک ہے یہ اسی میٹل کا سلور کا، اسی کا ہی سالٹ کا سلوشن ہوگا تو یہ سلور نائٹریٹ کا سلوشن ہمارے پاس جو ہے وہ مجود ہے یہ جو سلوشن ہوگا یہ انوڈ ہمارے پاس سلور کا ہوگا اور یہ وہ اپجیکٹ ہوگا جو اس کو ہم نے الیکٹو پلیٹ کرنے ہے آئرن بھی ہو سکتی ہے ہمارے پاس امارے پاس فارضم casmboomb فارضم casmbo와 ayron کا اس کو چیز کا اس کے اوپر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس فارضم اس کو پر میں نے کیا کرنا ہے میٹل ہے بسی 학げ اریں ڈیارن ہے فارضم آپ کہہ لیں یہ آئیرن ہے ہمارے پاس آئرن کا سپویک seis اس کو پر ہم نے سلورا کو کیا کرنا ہے آپ کو کوٹنگ کرنا ہے اس میں سلیوشن ہیون ہے کس کےlardanvers چوٹسسلور wonderful ہمارے پاس م立ٹر ویساً پسار اپلاوٹ بنائی مریت غارہ اچھا تو من لوڈ میں اللہ شگریہ ہوا جو سلور پلس ون جو ہے وہ چارج میں konv اٹ ہوگا آئین میں konv اٹ ہو جائے گا ابھی دیکھیں ہمارے پاس اس نے کیا کیا آئینڈ نے جو سلور کا بناوا تھا یہ ڈیزول ہوا سلوشن کے اندر اس کا آئین جو ہے وہ چلا گیا پلس ون جو ہے وہ چلا گیا ابھی اس نے الیکٹون کیا گیا یہاں پہ ریلیس کیا ڈیزول ہونے کا مطلب ہے کہ اس نے الیکٹون ریلیس کیا اب دیکھیں ہمارے پاس دو چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ ہو رہی ہوں گی جب کرنٹ پاس کریں گے تو یہ ڈیزولو ہوگا آئین میں کنورٹ ہو جائے گا اور ایک الیکٹون جہاں پہ ریلیس کر دائے گا اینوڈ کے اوپر اب وہ الیکٹون کیا کرے گا یہاں سے ٹریول کرتا ہوا سیدھا کیتھوڈ کے اوپر پہنچ جائے گا یہی ہوتا ہے نا الیکٹولائسز میں تو سیدھا وہ الیکٹون یہاں سے ٹریول کرتا ہوا کدھر جائے گا کتھوڈ میں چلا جائے گا اب یہ پلس چارج ہے کتھوڈ کے اوپر کیا ہوتا ہے نیگٹیو چارج ہے تو یہ بھی کیا کرے گا کتھوڈ کے پاس پہنچ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جیسے ہی ادھر یہ ڈیزولو ہوئے گا یہ اینوڈ ڈیزولو ہوگا تو یہ ہمارے پاس جو سیلور آئین ہے یہ بھی ٹریول کرتا ہوا کدھر پہنچ جائے گا کیونکہ اس کو اوپر پلس چارج ہے اس کے اوپر نیگٹیو چارج ہے اب الیکٹون بھی یہاں سے ٹرائول کرتا ہوا کدھر جا رہا ہے وہ کیتھوڈ کے اوپر پہنچ جائے گا اب یہ دونوں چیزیں کیتھوڈ کے اوپر ہیں یہ ہمارے پاس جو سلور آئین ہے یہ بھی کیتھوڈ کے اوپر مجود ہے اور ہمارے پاس الیکٹون بھی کیتھوڈ کے اوپر مجود ہے اب جو سلور آئین ہے اس کو ایک الیکٹون کی ضرورت ہے وہ جیسے اس الیکٹون کو دیکھے گا کہ وہ الیکٹون یہاں پہ موجود ہے وہ اس کو کیا کر دے گا اپنے اندر جو ہے وہ ڈسچارج کر دے گا ایسے ہی ہے اہمارے پاس تو وہ جیسے ڈسچارج کرے گا تو وہ سلور ایٹم میں کنورٹ ہو جائے گا تو اس پلیٹ کی اوپر اس اوبجیکٹ کی اوپر یہ جو اوبجیکٹ ہم نے یہاں پہ لگایا وہ تھا اس کے اندر الیکٹون موجود ہو گا اور یہ سلور آئینہ آکر اس کو اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو اٹیچ کر لے گا ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کر لے گا دسچارج کر دے گا تو اس طریقے سے یہ یہاں پہ اس اوبجیکٹ کے اوپر یہ میرے پاس جو سلور ہے یہ آکے کیا ہو جائے گا اٹیچ ہو جائے گا تو اس کی کوٹنگ ہو جائے گی یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کے باہر جو لیئر پرڈیوس ہو جائے گی وہ کس کی ہو جائے گی اس جو ہے وہ سلور کی لیئر اس کے اوپر جو ہے وہ لگ جائے گی سب سے پہلے کنسٹرکشن آف سیل لکھنی ہے وہی جو میں نے آپ کو بتائی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنی ہے سلور کی کس کے اندر ہوتی ہے میں زیادہ اکسپلین نہیں کروں گا اس میں سلور ایکٹ کرتا ہے اور اس کے اندر سلور نائٹریر کا سلوشن ہوتا ہے میں نے آپ کو آریڈی اکسپلین کیا اس کے اندر جو کیتھوڑ ہوگا وہ اس ابجیکٹ کا بنا ہوگا اس میٹل کا بنا ہوگا جس کو ہم نے کوٹ کرنا ہے ہمارے پاس سپون ہے جو آئرن کا بنا ہوئے ہم نے اس کو کوٹ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس کنسٹرکشن ہو جائے گی ہمارے پاس سلور کا انوڈ ہوگا جو ہم نے کوٹ کرنی ہے یہ ابجیکٹ ہوگا میٹالک ابجیکٹ ہوگا جس کو پر کوٹنگ ہونی ہے اس کے اندر سلوشن آف سلور نائٹریٹ ہوگا اور بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہوگا دوسری چیز آتی ہے ورکنگ آف سیل ورکنگ آف سیل میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی کیسے ہونی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہونے الیکٹرک کرنس پاس کروانے سلور نائٹریٹ سلوشن کے اندر سے تو انوڈ کیا ہوگا ڈیزولو ہو جائے گا جب انوڈ ڈیزولو ہوگا تو ہمارے پاس جو سلور آئین ہے وہ کیا ہو جانے پروڈیوس ہونے ہیں بعد میں وہ سلور آئین کیا ہونے ہیں مائیگریٹ ہونے ہیں ٹورز کیتھوڈ اب یہ الیکٹون بھی مائیگریٹ کرتا ہوا ہے کیتھوڈ کے اوپر موجود ہونے ہیں تو بعد میں یہ سلور آئین جب ادھر پہنچ جائیں گے تو یہ الیکٹرون اٹیچ کر لیں گے اپنے ساتھ اور اپنے آپ کو جو سلور میں کنورٹ کر دیں گے اور سلور کی کوٹنگ اس کیتھوڈ کے اوپر جا وہ ہو جائے گی فارجمپل ہمارے پاس جو سپون ہے جس طرح وہ کیا ہو جائے گا سلور کی کوٹنگ اس کے باہر جا وہ ہو جائے گی اب دیکھیں ہمارے پاس جو کیمیکل رییکشنز ہو رہی ہوتے ہیں وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس اینورڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہے اینورڈ کے اوپر ہمارے پاس سلور تھا یہ سلور کا اینورڈ تھا جب ہم نے الیکٹر کرنٹ پاس کروایا تو یہ آئونائز ہوا آئونائز کیسے ہوا اس نے ایک الیکٹرون ریلیز کیا اور سلور آئین میں کنورٹ ہو گیا تو ہمارے پاس کیا تھا سلور تھا یہ آئونائز ہو کے سلور آئین میں کنورٹ ہوا اور ایک الیکٹرون اس نے ریلیز کیا اب کیتھوڈ کے اوپر کیا ہوا تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو کیتھوڈ کے اوپر ہے وہ سلور کی کوٹنگ ہو گئی یہاں پہ ٹھیک ہے اور ہمارے سپون کے باہر جو وہ سلور لگ گیا سلور کی تھن لیئر جو وہ لگ گئی اور اس کو ہم نے بچا لیا سپون بیسیکلی ہم نے ایک میٹل کا لیاوا تھا وہ کوئی بھی میٹل ہو سکتی ہے بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ آئرن کی میٹل تھی وہ ہوا لی اب دیکھیں ہمارے پاس تو یہاں پہ دیسری ہے اگزیمپل یہ ہم بہت ساری جو ہے وہ چیزوں کے اندر جو سلور کی کوٹنگ ہے یہ بہت زیادہ چیزوں میں یوز ہوتی ہے سپیچلی آپ نے جو جیولری دیکھے ہوگی جو آرٹیفیشل جیولری جس کو بولتے ہیں آپ کے جو سونا نہیں جو آپ کے جو جیولری ہوتی ہے بیسیکلی جو آپ زیورات پہنتے ہیں ٹھیک ہے جو آرٹیفیشل ہوتے ہیں ان کے اوپر سلور کی کوٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کی کٹرلی کے اوپر بہت زیادہ ہوتی ہے سٹیل کے اوبجیکٹس کے اوپر ہوتی ہے ٹیبل ویرز کے اوپر بہت زیادہ آپ کی کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے تو جو بھی آپ کو سلوری کلر کی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے تو آپ یہی سمجھیں کہ اس کو اوپر کیا ہوئی ہوئی ہے سلور کی کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو اس کو اس طریقے سے ہی کوٹنگ کیا جاتا ہے اس کو سلوشن کے اندر دالا جاتا ہے انوڈ اس کا سلوڈ کا رکھا جاتا ہے اور وہ object جو ہے وہ ایز ایک Chop کے اوپر جو اوپر رکھا جاتا ہے مطلب اس object اور سلوڈ کے انوڈ کے درمیان میں connection کیا جاتا ہے بجلی کا اور solution جو ہم لوگ use کرتے ہیں وہ سلوڈ نائٹریٹ کا ہوتا ہے اور اس object کے اوپر جو ہمارے پاس سلوڈ جو ہے وہ آ کے کیا جاتا ہے اس کی کوٹنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو کوٹنگ ہے الیکٹو پلیٹنگ ہے سلور کی وہ ہوتی ہے اس کے بعد جو نیکسٹ اگزمپل دیکھیں ہمارے پاس وہ ہے الیکٹو پلیٹنگ آف کرومیم اب ہم نے کرومیم کی کرنی ہے آپ نے اکثر گاڑیاں دیکھی ہوں گی گاڑیوں کے جو فرنٹ پہ جو اکثر آپ نے شیٹس نظر آتی ہیں تھوڑی سی آپ کو کرومیم کی چمکتی ہوئی ایسا لگتا ہے کہ وہ شیشے کی ٹائپ کی ہیں مطلب ہم نے پیاری سی لگری ہوتی ہے وہ کرومیم کی الیکٹو پلیٹنگ ہوئی ہوتی ہے وہ بیسکلی ہوتی کیسے ہے اس میں تھوڑا ٹریکی پارٹ ہے اس میں دیکھیں ہمارے پاس تو سب سے پہلے جو ہے وہ ایکوہ سلوشن ہم لوگ یوز کرتے ہیں کرومیم سلفیٹ کا ٹھیک ہے کرومیم سلفیٹ کا ہم ایکوہ سلوشن یوز کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ ایچ ٹو ایس او فور بھی ڈالا ہوتا ہے ایز ایک کرٹالیس یہ کام کرتا ہے اس کو ہلپ کرتا ہے اس کے آئنز میں تو بیسکلی ہم نے ایکوہ سلوشن یوز کرنا ہے کرومیم کا ایکوہ سلوشن ہم نے یوز کرنا ہے مطلب اس کے اندر پانی بھی شامل کیا ہے ہم نے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کرومیم سلفیٹ بھی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس پانی بھی ہم نے جو ہے وہ یوز کیا ہے اس کے اندر جو ہم نے انوڈ یوز کرنا ہے وہ ہم نے جو ہے وہ کرومیم کا انوڈ یوز نہیں کرنا اس کے اندر ہم نے انٹی مونیل لیڈ کا جو ہے وہ انوڈ جو وہ یوز کرنا ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہم نے اس کے اندر کرومیم کیوں نہیں یوز کرنا ٹھیک ہے ہم نے انٹی مونیل لیڈ ہی کیوں یوز کرنا ہے اچھا انٹی مونیل لیڈ جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایلوئی ہوتا ہے ایلوئی آپ کو پتہ ہے کہ مور دن ون جو میٹلز ہوتی ہیں وہ ملی ہوتی ہیں انٹی مونیل کے اندر ہمارے پاس لیڈ ہوتی ہے انٹی مونیل ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹن ہوتا ہے زنک ہوتا ہے نکل ہوتا ہے اور کچھ اور جہاں وہ ہمارے پاس چیزیں جہاں وہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بسیکلی اللہ ہوتا ہے ڈیفرنٹ میٹلز کا اب یہ کیوں یوز کیا جاتا ہے ہم لوگیں اچھا بہل ایک میٹ دوسرا جو ہے وہ کیتھوڈ ہمارے پاس فارضیم پل سپون ہے کیتھوڈ کو بھی یہاں پہ جو ہے وہ ختم کر دینا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انوڈ ہم کروم کا کیوں یوز نہیں کرتے تو اس میں کیا ہے سب سے پہلے ہم نے سلوشن ڈالا ہوئے کرومیم سلفیٹ کا اسی کا اور یہ ہمارے پاس جو انوڈ ہے یہ ہمارے پاس انٹی مونیل لیڈ کا ہے ٹھیک ہو گیا اور ہمارے پاس جو کیتھوڈ ہے وہ سپون کا اب ہمارے پاس قویشن آتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کیوں انٹی مونیل لیڈ یوز کیا ہم لوگ نے کرومیم کی الیکٹو پلیٹنگ کرنے کے لیے انوڈ کے طور پر انٹی مونیل لیڈ ہی کیوں یوز کیا ہم لوگ نے کرومیم کا جو ہے وہ انوڈ کیوں یوز نہیں کیا تو اس کی دیکھیں ہمارے پاس دو ریزنز ہوتی ہیں بیسیکلی ٹھیک ہے دو ریزن میں سے پہلی ریزن یہ ہوتی ہے ہمارے پاس کٹائنز اور انائنز کا ڈفرنس آ جاتا ہے دوسری ریزن ہمارے پاس ہوتی ہے جو انٹی مونیل لیڈ ہوتا ہے یہ زیادہ تر ریکٹو نہیں ہوتا یہ زیادہ تر جو ہے وہ ڈسچارج نہیں ہوتا یہ زیادہ تر اکسیڈیشن نہیں کریٹ کرتا اس لیے ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے ضرر ہوتا ہے یہ ہمارے رییکشن کو ایفیکٹ نہیں کرتا ہے اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ انٹی مونیل لیڈ کا جو ہے وہ انوڈ یوز کرتے ہیں لیکن جو مین اس کی پرپس ہوتا ہے جو مین اس کا ریزن ہوتی ہے کہ ہم انٹی مونیل لیڈ یوز کرتے ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس جو انائنز بنیں گے فارض امپل اگر ہم نے کرومیوم یہاں پہ یوز کیا اگر میں یہاں پہ کرومیوم کا انوڈ یوز کروں گا تو میرے پاس جو انائنز بنیں گے اس میں دیکھیں ہمارے پاس ایک تو کرومیوم آئین بنیں گے ہمارے پاس دوسرا ہمارے پاس اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایکوز سلوشن ہوتا ہے کرومیوم سلفیٹ کا تو ایک وہ سلوشن ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ہائٹروجن آئین اور ہائٹرو اکسائیڈ آئین بھی موجود ہونے ہیں تو اس کے اندر دیکھیں جو انائین بنیں گے ایک تو وہ کرومیوم کے بنیں گے ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ہائٹروجن کے بنیں گے اور ایک ہمارے پاس دیکھیں یہ جو کرومیوم ہم نے انوڈ ڈالا ہوگا یہ بھی تو ڈیزولو ہوگا ٹھیک ہے ابھی ہم نے لاست ایک زیمپل میں دیکھا نا سلور ڈیزولو ہوا تھا تو یہ ہمارے پاس کرومیوم بھی ڈیزولو ہوگا سلوشن کے اندر تو ہمارے پاس تین قسم کے انائینز یہاں وہ بنیں گے کرومیوم کے ہائٹروجن کے اور پھر اس کے کرومیوم کے بھی بن جائیں گے اس طریقے سے ہمارے پاس جو کٹائنز ہوں گے وہ کتنے ہوں گے ہمارے پاس وہ ہوگا ایک سلفیٹ آئین جو سلوشن کے اندر موجود ہوں گے اور ایک ہمارے پاس ہائیڈو اکسائیڈ آئین موجود ہوں گے تو ہمارے پاس جو number of anines ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے زیادہ ہو جائیں گے اس لئے ہم لوگ کیا یوز کرتے ہیں اس لئے ہم لوگ different جہاں پہ anode یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو number of anines اور number of cations ہیں ان کے آپس میں بیلنس رے اور oxidation کا پروسیجر جو ہے وہ start ہو جائیں گے اگر number of anines زیادہ ہو جائیں گے تو ہمارا جو oxidation کا پروسیجر ہے وہ نہیں ہوگا وہ disturb ہوگا اس کے علاوہ دوسری ریزن ہوتی ہے anti-monial lead use کرنے کی anti-monial lead جو ہے وہ reactive نہیں ہوتا وہ oxidation میں take part نہیں کرتا وہ oxidation میں take part نہیں کرتا اس لئے ہم لوگ جو ہے اس کو use کرتے ہیں اس کی جگہ پہ ہم اگر کوئی اور anode use کریں تو وہ oxidation میں take part کرے گا تو ہمارا پھر جو ہے وہ reaction جو ہے وہ disturb ہو جائے گا اس لئے anti-monial lead جو ہے وہ use کیا جاتا ہے تو دیکھیں اس کی reason میں ہمارے پاس کہ اگر ہم chromium کا anode use کریں گے تو جو number of anines ہیں وہ زیادہ ہو جائے گے compared to number of cutines کے اور oxidation جو ہے وہ completely نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ plating کے لئے ہم کا oxidation کروانی ہے اس لئے ہم لوگ جو ہے وہ anti-monial lead use کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس unreactive ہوتا ہے اور oxidation میں حصہ نہیں لیتا اور اس لئے ہمارے پاس جو ہے وہ یہ use ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا یہ بھی benefit ہے کہ یہ electricity کو بھی pass کرتا ہے تو basically اس کے تین purpose ہو گئے نا ایک electricity pass کرواتا ہے دوسرا unreactive ہوتا ہے تیسرا ہمارے پاس جو number of anines ہیں اور number of cutines ہیں وہ بھی کہہ رہتے ہیں balance رہتے ہیں اس لئے ہم لوگ anti-monial lead use کرتے ہیں اب اس کے طرف آجیں ہمارے پاس وہی سیم جو ہے وہ procedure اس کے اندر بھی ہوگا جو ہم نے ابھی کیا تو وہی سیم اس کی construction پہلے کر لیتے ہیں تو construction کے اندر دیکھیں ہمارے پاس جو electroplating of chromium ہوگی وہ ہم نے electroletic cells کے اندر ہی کرنی ہے اس کے اندر ہمارے پاس دیکھیں تو جو anti-monial lead ہوگا وہ ہمارا anode ہوگا اور ہمارے پاس جو aqueous solution of chromium sulfate ہوگا اور اس کے اندر ہم نے little h2SO4 ڈالا ہوگا وہ ہم نے dip کرنا ہے solution کے اندر anode کو اور اس کے لابے ہمارے پاس جو cathode ہوگا وہ object ہم نے use کرنا ہے جس کے ہم نے coating کرنی ہے فارزمبل spoon ہے ہمارے پاس اس کے ہم نے coating کرنی ہے کوئی بھی metal ہو سکتی ہے اب دوسری چیز وہی working of cell کیسے کام کرتا ہے جب ہم current پاس کروائیں گے تو ہمارے پاس جو aqueous solution of chromium sulfate ہوگا اس کے اندر anode جو ہے وہ dissolve ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو چیزیں produce ہوں گے وہ chromium ion جو ہے وہ produce ہو جائے گا یہاں کے اس کے اندر chromium ion produce ہوگا جو cathode کے اوپر جائے گا اور cathode کے اوپر جا کے وہ کیا ہو جائے گا deposit ہو جائے گا اور ہمارے پاس following reaction ہو رہے ہوں گے اچھا بھی اس میں تین reaction ہو رہے ہوں گے پہلا reaction یہ ہمارے پاس جو chromium sulfate کا solution ہے یہ بھی کیا ہو جائے گا یہ ions میں convert ہو جائے گا یہ جو ہے وہ dissolve نہیں ہوگا ہم نے last example میں دیکھا تھا نا silver dissolve ہو کے اس کا آئین ادھر بن گیا تھا ابھی یہ dissolve نہیں ہوگا ابھی ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا نا اس کی یہی reason ہے کہ یہ unreactive ہوتا ہے یہ solution کے اندر dissolve نہیں ہوگا بلکہ solution کے اندر کیا چیزیں dissolve ہوئیں گی کونسی چیزیں ions میں convert ہوئیں گی chromium sulfate یہاں پہ اور ہمارے پاس جو water ہے وہ بھی ionize ہوگا تو بسکلی سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہونے ionization ہونی ہے chromium sulfate کی تو chromium sulfate ionize ہوئے گا تو ہمارے پاس جو ہے وہ chromium ion ion اور sulfate ion بن جائے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہو رہا ہونے ionize کے اوپر ionize کے اوپر کیا ہونے ابھی ہمارے پاس دیکھیں اب یہاں پہ جو ہے وہ دیکھیں hydroxide ion بھی اندر موجود ہے OH ion بھی موجود ہے OH کے اوپر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس تو OH کے اوپر جو ہے ہمارے پاس negative charge موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے negative charge ہوتا ہے مطلب اس کے اندر number of electron زیادہ ہیں وہ OH کیا کرے گا آکے ادھر anode کے اوپر کیا کرے گا attract ہو جائے گا جب وہ anode کے اوپر attract ہو جائے گا تو یہاں پہ discharge ہو جائے گا اور اپنے electron release کر دے گا تو ہمارے پاس OH ion ہے یہ anode کے اوپر آکے discharge ہوگا water میں convert ہوگا O to gas بنے گی اور چار electron جو ہے وہ release کر دے گا OH ion کے پاس R.E.D. کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس electron زیادہ ہوتے ہیں اور وہ negative ہوتا ہے negative ادھر کس کی طرف آئے گا پلس کی طرف جیسے پلس کی اوپر آئے گا اپنے electron جو ہے وہ release کرے گا discharge ہوگا اور ہمارے پاس water بن جائے گا اور ہمارے پاس oxygen gas release ہو جائے گی اور چار electron اس anode کے اوپر release کر دے گا وہ electron جو ہیں یہاں سے travel کرتے ہوئے کہاں جانے ہیں cathode کے اوپر جانے ہیں ابھی ہمارے پاس دیکھیں تو یہ کرومیم آئین میں مجود ہوگا اس solution کے اندر یہ کرومیم آئین کدھر چلا جائے گا ایسے ہمارے پاس جو ہے cathode کے اوپر آ جائے گا same last step کی طرح تو وہ cathode کے اوپر آ جائے گا کیونکہ کرومیم آئین پلس چارج ہوتا ہے اور یہ negative چارج ہوتا ہے یہ electron جو hydroxide آئین نے release کیونے ہیں یہ travel کرتے ہوئے یہاں پہ آنے ہیں تو کرومیم نے ان کو کیا کر لینے attach کر لینے تو ہمارے پاس cathode کے اوپر کیا اور ہوگا کرومیم آئین جو ہے وہ ان تینوں electronوں کو attach کرے گا اور کرومیم میں convert ہو جائے گا تو اس طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ جو پلیٹنگ ہوگی اس object کے اوپر وہ کس کی ہوگی کرومیم کی پلیٹنگ ہو جائے گی تو اس طرح سے پھر ہم اس کو باہر نکال لیں گے اور clean کر کے use کر لیں گے لیکن اس میں ایک چیز ہے اب یہ ہم بتا دوں important چیز اس کے اندر ایک چیز ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس کہ جو کرومیم ہوتے ہیں یہ اتنا زیادہ strong نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور یہ اتنا زیادہ مطلب اس کو adhesive بھی نہیں ہوتا مطلب زیادہ attach بھی strongly steel کی surface کے اوپر نہیں ہوتا for example steel اگر ہم نے کرنی ہے اس کے اوپر کرومیم تو اس کے اوپر زیادہ adhesive نہیں ہوتا زیادہ چپکتا نہیں ہے زیادہ اس کے اوپر attach نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ moisture جو ہوتا ہے وہ اس کرومیم میں سے easily پاس ہو جاتا ہے اور جب وہ moisture easily پاس ہو جائے گا تو وہ کیا کرے گا جا کے اس steel کو کیا کرے گا effect کرے گا اور اس کے اوپر کروئین ہو جائے گی تو اس لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کرومیم کو اس steel کے اوپر ٹھیک ہے لگانے سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس steel کے اوپر پہلے جو ہے نکل کی یا کپر کی پلیٹنگ کر دیتے ہیں جب نکل کی اور کپر کی پلیٹنگ کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر کرومیم کی جو ہے وہ پلیٹنگ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو وہ بہت زیادہ adhesive ہو جاتا ہے دوسرا وہ کروئین کو کلیے بہت زیادہ resistive ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی bright جو ہے وہ penis بھی آ رہی ہوتی ہے basically جو کرومیم کا main جو objective ہوتا ہے وہ اس کی brightness ہوتی ہے چیز کی اس metal کو کیا کر دیتا ہے بہت زیادہ bright کر دیتا ہے بڑی پیاری لگتی ہے لیکن آپ کو کہا نا کہ گاڑی کے example لے لیں اس کے فرنٹ کے اوپر جو کرومیم کے فینڈر یوز کی جاتے ہیں جو دیفرنٹ چیزیں lining یوز کی جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ کتنی پیاری لگری ہوتی ہیں تو اس purpose کے لیے یوز کی جاتا ہے تو اگر وہ object steel کا ہے ٹھیک ہے تو اس steel کے لیے پھر ہم کو پہلے nickel کی یا copper کے اس کے اوپر پلیٹنگ کرنی پڑے گی پھر اس کے اوپر ہم کو کرومیم کی پلیٹنگ کرنی پڑے گی otherwise وہ جو ہے وہ اگر ہم direct جو ہے وہ کرومیم کی پلیٹنگ کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گی جو ہے وہ اتنی زیادہ adhesive نہیں ہوئے گی damage ہونے کے خطر ہیں اور اس کے لیے علاوہ کرویجن ہونے کا بھی steel جو ہے اس کے اوپر کرویجن بھی جو ہے وہ ہوگی تو بس آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب ہم نے steel کی پلیٹنگ کاری ہونی ہے steel کے اوپر کرومیم لگانا ہے تو پہلے ہمیں nickel یا copper کی پلیٹنگ کرنی ہے اس کے اوپر ہم نے پھر جو ہے وہ کرویجن کی پلیٹنگ کرنی ہے ادروائز ہمارا جو ہماری جو steel کے اوپر جو کرویجن کی پلیٹنگ ہوگی وہ effective نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو ساری چیزیں جو ہے وہ explain کرنی ہے اس کے علاوہ جتنی بھی باقی electroplating کے اندر examples given ہے electrolysis method کے اندر وہ اسی طریقے سے ہونی ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ وہ خود سے کہ میرے آج کی ویڈیو اچھے لگئے تو can do my channel کو subscribe کر دیں like اگر دیں اپنا بہت سارے خواہ رکھیں تو ہم یاد رکھیں اللہ حافظ